خان گھر سے خواجہ منصور حسین کے ریپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عوامی لیڈر چودری آمر کرامت کو ڈسٹرکٹ ہسپتال مظفر گھر سے ترکی ہسپتال امرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا ہے کچھ دن پہلے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر چودری آمر کرامت ڈسٹرکٹ ہسپتال میں منتقل ہوئے تھے تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف پرائیویر سکولز ایسوسییشن نے احتجاج کیا پرائیویر سکولز ایسوسییشن کے طلبہ اور اساتفلہ نے دی چوک پر پورا دن احتجاج جاری رکھا تاہم انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا پہلے سکولوں کی بندش کے حلاف نجی تعلیمی اداروں کی خواتین اور مرد اساتفلہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دی چوک تک ریلی نکالی اور پھر دھرنا دے کر بیٹھ گئے پورا دن احتجاج کے بعد مظاہرین نے انتظامیہ سے مذاکرات کی اور دھرنا ختم کر دیا میانی اڈے کے قریب ڈینٹر کی دکان پر کام کرانے آئی ہوئی دس موڈل جیلائی کار کو آگ لگ گئی آگ کی شدت اس قدر تھی کہ امدادی کاروائیوں سے قبل ہی کار مکمل طور پر جال گئی گفن والا کا رہائشی خلیل اپنی دس موڈل جیلائی لے کر چکوال روڈ پر واقعہ ڈینٹر کی دکان پر کام کر رہا تھا دورانے ویڈنگ کار کی وائرنگ اور کار میں رکھے گئے کالین کو آگ لگ گئی ڈینٹر کی جان بڑی مشکل سے لوگوں نے بچائی تھانہ ڈومن کی حدود میں پولیس کی غنڈا گرتی کا واقعہ پیش آیا رات کے وقت تو مزدور کمر علی اور زہیر علی کام سے واپس آ رہے تھے کہ ڈومن چوک پر پولیس نے روکر کاغذات مانگے مزدوروں کے پاس کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے پولیس نے انہیں گالیاں دینا شروع کی مزدوروں نے جب گالیاں دینے سے منع کیا تو پولیس اہلکاروں نے انہیں مارا اور یہ سارا واقعہ ایسے چوک کی موجودگی میں پیش آیا پولیس اہلکاروں نے دونوں مزدوروں کو تھانے میں بند بھی رکھا موسیقی